پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقعہ ریکرڈ ایک دنیا کی پانچویں سب سے بڑی سونے کی کان ہے اور اس کان میں اتنی زیادہ مقدار میں سونا موجود ہے کہ اسے نکالنے میں پچاس سال سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے نمبر دو سونے کی یہ پہاڑ سو کلومیٹر سے زائد کے رکبے پر پھیلے ہوئے ہیں نمبر تین یہاں ایک تہمین کم طابق چون ملین ٹن سے زائد سونا پائے جاتا ہے نمبر فور ان پہاڑوں میں پائے جانے والے اس سونے کی مالیت دو سو ارب ڈالر سے زائد بنتی ہے یاد رہے پاکستان پر کل بیرونی کرزے اکیانوے ارب ڈالر ہیں نمبر پانچ انیس سو چرانوے میں پاکستان کی جمہوری حکومت نے خود پروسیس کرنے یا ہمسایہ دوست ملک چین کو لیز پر دینے کے بجائے اس خزانے کو آسٹریلوی کمپنی بی ایچ پی کو لیز پر فراہم کر دیا نمبر سکس دوہزار چار میں بی ایچ پی نے سونے کے انظہائر کے حقوق تھہتھیان کوپر نامی کمپنی کو فروہد کر دیے اور اس نئی کمپنی کو یہ احتیار حاصل تھا کہ یہ یہاں سے سونا نکال کر بغیر اسٹریلوی بینک آف پاکستان کی اجازت کے اسے ایکسپورٹ کر سکتی تھی نمبر ساتھ کمپنی نے ان پہاڑوں سے سونا دریافت کرنے کے لیے چار سو کلومیٹر کے رقبے پر قبضہ کر رکھا تھا اس علاقے میں ایک ائر سٹریپ بھی ہے جہاں سے اس سونے کو جہازوں پر لاز کر خام حالت میں بھیرون ملک لیٹایا جا رہا ہے جس کا کوئی بھی حساب تاب نہیں ہے نیز قابل مضمت بات یہ ہے کہ اس اسٹ انڈیا کمپنی نے ایک بھی مقامی ملازم نہیں رکھا حتیٰ کہ گیٹ کی پر بھی نمبر آٹھ ان پہاڑوں میں سونے کے علاوہ تامبے کے ظاہر بھی بڑی مقدار میں موجود ہیں نمبر نائن اس مقام پر دنیا کے دوسرے بڑے شل گیس کے ظاہر بھی موجود ہیں جو پیٹرول کے متوازل کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے نمبر ٹین اس بیش قیمتی ظاہرے کا حال بھی پاکستان کے دیگر منصوبوں کی طرح ہی ہو رہا ہے اس کا ٹھیکہ غیر ملکی کمپنیوں کو دے دیا گیا ہے جس میں بھی بے انتہا کمیشن کا عمل دہل ہے جسے قومی حضانے کو بہت معمولی سا فائدہ ہی پہنچایا جا رہا ہے اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس علاقے کو کسی بھی قسم کے آرڈٹ سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے یعنی نہ کوئی جانچ نہ کوئی پڑتال کہ کتنا سونا نکلا اور کتنا باہر بیجا گیا اس ریکوڈک پر بھی ہمارے بہت سے محبین وطن لوگ انہیں آرٹیکل لکھ رکھے ہیں کہ پاکستان کے عظیم سرمایے کو غیر ملکی کمپنی کو ٹھیکہ دے کر اس کو ضائع کریں موسیقی موسیقی